اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کامران ویلوگ میں ہوں آپ کا حوث کامران یہ دیکھیں ہم یہاں پہ کھڑے ہیں ٹیکسلا کے قریب یہاں پہ روڈ کو کنٹرینروں سے بلاغ کر دیا گیا ہے کہ عوام جتنی بھی ہیں یہ دیکھیں پرشان حال ہے یہ ہمارے ساتھ بائی کھڑے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ روڈ کس ٹیم بلاغ ہوا ہے اور یہ ہمیں بتائیں گے کہ ان کو دشواری کتنی عوام کو پیش آ رہی ہے اسلام علیکم جناب ٹھیک و خیرت ہے تقریباً یہ ساتھ آٹھ گھنٹے ہو گیا یہ کنٹینر رکھے ہوئے آٹھ بجے سے لوگوں کو تکلیف ہے کوئی ادھر جا رہے ہیں کوئی ادھر جا رہے ہیں ایک جلسے کے خاطرین لوگوں نے پورا سسٹم میں لاکر رکھا ہوا ہے جلسہ وہ سائٹ پر کر لیتا ہے کیا ہوتا ہے ابھی آوام کسی کے پاس مریض ہے کسی کے پاس بے گئے کوئی مساپر ہے کوئی کہا جا رہے ہیں ابھی خوضری در سے آئے ہیں آسان حفدال سے ابھی جا رہا تھا پینڈی ہے ابھی وہاں پاس ہم چلے جائیں گے مثال بہت تکلیف ہے لوگوں کے لئے ایک جنسے کے خاطر اس نے پورا ملک کو جانا کو کار کر رہا ہے وہ اس طرح نہیں ہونا چاہا ہے یہ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ گورنمنٹ نے یہ جہری بات ہے یہ ایشو جو ہے جلسہ سب کو کرنے کا حق ہے ساری جماعتیں کرتی ہیں لیکن جب پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا ہے تو اس وقت یہ کنٹیرر لگ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں اس کے بارے میں یہ ہے نا کہ زیادہ تر جو پاکستانی آوام ہے وہ امران خان کے ساتھ ہے اس وائے سے ان لوگوں کو اڈر لگا ہوئے کہ اس نے کوئی دیکھ لے اوہ بھائی انہیں جانا ہے جو بندی جلسہ گا پہنچتا ہے وہ چلا جائیں گے نا بار میں بھی ٹھیک ہے جس نے نہیں جانا وہ نہیں جائیں گے یہ دیکھیں جی آوام بہت پرشان حال ہے اور یہاں سے ایک چھوٹا سا راستہ بنائی گیا ہے جہاں سے لوگ گزر کے جا رہے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا ہم لائف ٹیلیکاس کے ساتھ آپ کو کوری دیتے رہیں گے اور انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا